یہاں پہ unskilled professional like electrician, plumber کی کم از کم سیلری 14.8 یوروز یعنی 14.8 یوروز فی گھنٹہ ہے لیبری 2020 سے لگزمبرگ میں پبلک ٹانسپورٹ بلکو فری ہے جس پانچ سال میں آپ اپنی پی آر حاصل کر سکتے ہیں آپ 156 ممالک میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں یہاں پہ کام کرنے والوں کی آلماست 50% تعداد فارن ممالک سے ہے دوستو امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے میں بھی یہاں پہ حیریت سے ہوں یقیناً آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال میں رہنے والے آلماست سبھی دوستوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک پور سکون زندگی گزاریں جہاں صحت پانی بجلی گیس ہوئے رہے کہ مسائل نہ ہو ان کو ان کی سیلویز بھی ان کی توقعات کے مطابق دی جائیں انکرم ٹیکس بھی بہت زیادہ نہ ہو اور اگر وہ کاروبار کرنا چاہیں تو ان کا کاروبار بھی فلرش کرے تو آج میں جس ملک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ساری ہوبیاں موجود ہیں نہ صرف یورپ کا امیر ترین ملک ہے بلکہ دنیا کا امیر ترین ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے جی ڈی پی پر کیپٹا کے حساب سے جی تو دوستو میں بات کر رہا ہوں لگزمبر کی جو کہ ایک چھوٹا سا یورپی ملک ہے شنجن سٹیٹس کا میمبر ہے ٹوٹل عبادی چھے لاکھ چوبن ہزار ہے جو کہ پاکستان کے ایک شہر کی عبادی سے بھی کم عبادی ہے اور یہ یورپ کی ایک بہت اچھی لوکیشن پر واقع ہے جس کے ہمسائیہ ممالک میں جرمنی فرانس اور بیلجیم شامل ہیں لہٰذا اگر آپ کو یہاں کا ویزا مل جاتا ہے آپ یہاں پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ ویڈن آورز پیرس برلین برسلز میں جا کے اپنی چھٹیاں گزار سکتے ہیں اور آپ یہ جان کا بھی حیران ہوں گے کہ فیبری دو ہزار بیس سے لگزمبرگ میں پبلک ٹرانسپورٹ بلکل فری ہے چاہے وہ بس ہو ٹرین ہو یا ٹرام ہو آپ لگزمبرگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بلکل فری جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے ٹریول ایکسپنس تو بلکل نہیں ہونے والے لگزمبرگ کے ہیلتھ کر سسٹم کی بات کی جائے تو یہ بھی بلکل فری ہے اگر آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں اپنا بزنس یہاں پہ رن کرتے ہیں تو یہاں کے ایک ادارے سوشل سیکیورٹی کامن سینٹر سی سی ایس ایس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہے وہ آپ کو ایک سوشل سیکیورٹی کارڈ ایشو کر دیں گے جس پہ آپ کا ٹوٹل میڈیکل فری ہوگا اور اگر پرمنٹ ریزیڈنسی کی بات کی جائے تو جس پانچ سال میں آپ اپنی پی آر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے تو آپ 156 موالک means 156 کنٹریز میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہائی کوالٹی ایڈوکیشن ہے چار سال سے لے کے سولہ سال تک سکول مینڈیٹری اور فری ہے اور اگر لینگویج کو دیکھا جائے تو یہاں پہ لگزمبرش جرمن فرنچ اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیش بہت کامن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آلموس 50% پاپولیشن فارنرز پہ مشتمل ہے دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ آبادی بہت کم ہے تو آبادی کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی ورکر شارٹیج یورپ کے دوسرے یورپین ممالک کی نسبت کافی زیادہ ہے اس فیکٹ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کام کرنے والوں کی آلموس 50% تعداد فارن ممالک سے ہے دوستو اب بات کرتے ہیں لگزمبرگ میں جابز انڈ ڈیمانڈ کی دوستو اس سے پہلے کہ ہم جابز انڈ ڈیمانڈ کی بات کریں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ریپورٹ کے مطابق 2030 تک یہاں پر تقریباً تین لاکھ ورکرز کی ضرورت ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس تعلیم ہے یا پھر کوئی خنر ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتا ہے اب اگر بات کریں ان پرٹیکولر ڈومینز کی جہاں پہ بہت زیادہ شورٹیج ہے تو ان میں سب سے پہلے ڈاکٹرز نرسیز کیر گیورز سوفیر انجینیرز آئی ٹی پروفیشنلز سیلز پروفیشنلز سٹور کیپرز کیشیرز سپر مارکٹ ورکرز فرکلیفٹ اوپریٹرز کلینرز ویٹرز کیچن سٹاف فائنینشل اینالیس ڈرائیورز ڈیلیوری رائیڈرز سیلز اسوشییٹ بہت زیادہ ضرورت ہے پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ انسکلڈ پروفیشنل لائک الیکٹریشن پلمبر کی کم از کم سیلری پوٹین پوائنٹ ایٹ یوروز یعنی چودہ اشاریہ آٹھ یوروز فی گھنٹہ ہے اور اگر منتلی سیلری کی بات کی جائے تو تقریباً دو ہزار یوروز سے لے کے چار ہزار یوروز تک ہے ایوریس سیلری کی بات کی جائے تو لگزنگ برگ میں ایوریس سیلری چار ہزار یوروز ہے میں یہاں سویڈن میں رہتا ہوں اور یہاں پہ جو ایوریس سیلری ہے وہ تقریباً پچی سو یوروز سے لے کے تین ہزار یوروز تک ہے ٹیکس کی بات کی جائے تو ٹیکس ریشو بھی یہاں پہ بہت کام ہے زیرو پرسنٹ سے لے کے فورٹی ٹو پرسنٹ ہے آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہا ہوگا آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے اگر میں سویڈن کی بات کروں تو سویڈن میں کم از کم جو ٹیکس ہے وہ ٹویٹی ایٹ پائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جاب کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک سپیشل پورٹل ڈیزائن کیا گیا ہے فارن ورکرز کے لیے اس کو ورک ان لگزمبر کا نام دیا گیا ہے آپ کو لنک سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ یہاں پہ جا کے اپنی تعلیم اپنی سکلز کو دیکھتے ہوئے اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اپنی جاب حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں وہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں آپ یہاں پہ بھی جا کے اپلائے کر کے اپنا ورک پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے اور جاب حاصل کرنے کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے ان میں سب سے پہلے آپ کا سی وی جو کہ یورو پاس پہ بنا ہو اس کے لیے بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ کا کور لیٹر بنا ہو اچھا سا بنا ہونا چاہیے جس میں آپ کے کی ورڈز ہوں آپ کی تعلیمی قابلیت آپ کا ایکسپیرینس آپ کی سکلز نمائی نظر آ رہی ہوں تاکہ وہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کریں دوسرے اپلیکنٹ سے اس کے ساتھ آپ کا پاسپورٹ جس کی مینیمم ویلیڈیٹی ٹو یئرز ہونے چاہیے آپ کا پی سی سی ایکسپیرینس پہ جمع کروائیں تاکہ آپ کو ایمپلائیرز اور ریکروٹرز کی طرف سے ریپلائی آنا شروع ہو جائے جو ہی آپ کو ریپلائی آتا ہے آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کو یہاں کا ورک پرمنٹ جس پانچ دن میں مل جائے گا اس کا ٹائم دوریشن پہلے ایک مہینے تھا اب یہ کم کر کے پانچ دن کر دیا گیا ہے اور جب آپ کو ورک پرمنٹ یہاں کا جاب سٹارٹ کر سکتا ہے مینز کے سپاؤز کو کسی قسم کی پرمیشنز یا الگ سے ورک پرمنٹ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو لگزمبر کے بارے میں بتا سکوں یہاں پہ جابز ان ڈیمانڈ کون کون سی ہیں آپ ان کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سیلریز کتنی ہوتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کیسی ہے ہیلتھ سیکٹر کیسا ہے انکم ٹیکس کیسا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آسکتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے